اللہ علیہ وسلم تمام علوم کے مالک درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر سیدنا انت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو قسم کے لوگ کبھی سیر نہیں ہوتے پہلے علم کی پیاس رکھنے والے اور دوسرے دنیاوی مال و مطا کی بھوک رکھنے والے اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علابہ انبیاء کے وارث ہیں انبیاء کرام علیہ وسلم نے درم و دینار کی مراس نہیں چھوڑی بلکہ ان کی مراس علم ہے پس جس نے علم حاصل کیا اس نے انبیاء کی مراس کا بڑا حصہ پا لیا ناظرین کرام ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں میں اور میرے ساتھ میرے آج جو سکولر حضرات ہیں میرے پینل پہ سب ایک ایسی ہستی کے فضائل و مناقب بیان کرنے کے لیے جب جن کا ذکر آتا ہے ان کے فضائل بیان ہوتے ہیں تو مکینِ گمبدِ خضراء صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ تن نساء بھی بہت خوش ہوتی ہے یہ وہ ہستی ہے جن کے نانا مقصودِ کائنات جانِ کائنات روحِ کائنات اور یہ وہ ہستی ہے جنہوں نے جس آغوش میں پرورش پائی وہ سیدہ تن نساء جنت میں خباتین کی سردار یہ وہ ہستی ہے جن کی ہمشیرہ سیدہ زینب صلی اللہ علیہہ جن کی وفا جن کی شجاعت اور حق گوئی جو تھی وہ قیامت تک ایک منارہ نور ہے آنے والی نسلوں کے لیے ان کے والد مدینة العلم شیرِ خدا حیدرِ کررار ان کے بھائی سید الشہداء سیدنا امامِ علی مقام امامِ حسین جن پہ شہادت ناز کرتی ہے جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور یہ خود بھی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں ناظرین اکرام یہ وہ ہستی ہے جن کو گھٹی خود اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی جن کے کان میں ازان اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی تھی جو راقبِ دوشِ مصطفیٰ سے جن کی وجہ سے اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں کو طویل کر دیتے یہ آپ کی پشت پہ آکے سوار ہو جاتے تھے اور جب آپ قیام میں ہوتے کھڑے ہوتے تو ایک مرتبہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی ٹانگ موارک اس کے اندر سے ایک طرف سے نکلتے ہیں دوسری طرف سے ایسے ننے بچے جو تھے وہ چکر لگا رہے تھے اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے یہ دور سے آئے تو ان کے پاؤں ذرا ڈگ مگائے بچے تھے ذرا بیلنس قائم نہیں رہا آپ نے خطبے سے اتر کے بڑی تیزی سے آکے ان کو سنبھالا اور اپنی گود میں اٹھا لیا ان کا مقام کیا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی عنہ فقیح امت ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ حسن اور حسین سے محبت کرے اس لیے صحابہ اکرام ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور ان کے عبادت اور ریاضت کا عالم یہ تھا کہ ساری ساری رات کھڑے رہتے یا سجدے میں ساری رات گزر جاتی اور جو ان کا مسلح تھا جس پہ کھڑے ہو کے یہ نماز ادا کرتے عبادت کرتے وہ آنسوں سے بھیگ جاتا تھا جو سوالی آتے تھے کبھی کسی سوالی کو سوال کرنا نہیں پڑا سوال کرنے والے کو اس سے پہلے اس کو عطا کر دیا جاتا تھا پچیس حج پیدل کیے لوگوں نے کہا حضرت آپ کے پاس تو بہت سواریاں ہیں آپ سوار کیوں نہیں ہو جاتے کہا اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہوں اور سواری کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ کے گھر جاؤں اور میں گھوڑے پہ چڑھ کے اونٹ پہ چڑھ کے سواری پہ جاؤں ان کی عظمتیں ان کی رفتیں جن کو نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ جت الودا میں فرما دے کہ میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن اور میرے اہل بیعت جب ان سے تعلق رکھو گے تو تم کبھی گمرانی ہوگے لہٰذا ایمان کا تقاضی بھی یہ ہے کہ اہل بیعت اتھار سے ہم محبت کریں آج امام حسن علیہ السلام کے فضائل و مناقب ہم بیان کرنے کے لیے میرے ساتھ میرے سٹوڈیو میں پکے ٹھکے صوفی آپ ان سے واقع ہیں علامہ مندیوسوی آپ درجنوں کتابوں کے مصنف اور اس دور میں ان کا وجود جو ہے یہ اہل تصوف کے لیے جو ہے یہ بہت زیادہ اتمنان کا باعث ہے اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے ان کے ساتھ روحانی شخصیت ہیں کالم نگار ہیں اور بہت علمی شخصیت پیر کمر شکور آمد صاحب ہیں ان سے بھی آپ واقع ہیں اور تیسرے جو میرے مہمان ہیں ان کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کے کون نہیں جانتا علامہ اقبال پہ آتھارٹی سمجھے جاتے ہیں اقبالیات کے ماہب ڈبل پی ایس ڈی کئی کتابوں کے مصنف نوجوان سکولر ڈاکٹر طاہر حمید تنولی آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ جی حضرت صاحب امام حسن کا ذکر پاک ہو زبان مریرہ میں یوسفی کی ہو ساتھ سامین اس طرح کے بیٹھے ہوں تو کیا لطف ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک نے قرآن پاک یہ سورہ شورہ میں اللہ تعالی کا اشارہ مبارک حضرت امام حسن کی قنیت ابو محمد ہے جو حضور نے خود رکھی اچھا اور آپ کے والدے گرامی امیر المومنی جناب علی کرم الوجب نام رکھتا ہے حرب یہ کہ انہوں نے کہا نہیں اس کا نام حسن ہے اور طبقات ابن عساد میں آتا ہے کہ یہ حسن اللہ نے نام رکھا ہے واہ 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 عرش آزم سے نام ریا ہے اور یہ گلسن اسلام کی زینت ہے گلسن ایمان کی عبرو ہے اور صدر اسقیہ ہے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ ہے اور عادات اور خسائل میں سرکار دعالم کا نمونہ ہے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک درگزر کی بہترین مثالیں پر اس فرماتے تھے اپنی کردار سے اور یہ ان کا ایک نمونہ ہے کہ آپ کو لوگ گالی میں دیتے تھے لیکن آپ درگزر فرما دیتے ایک قرابی آیا ہے اس نے آتی گالی شروع دی گالی نکالی شروع کر دی ان کو سیدنا امام حسن امام حسن رضی اللہ گالی نکالی شروع کر دی تو آپ نے تو کھانا تو نہیں کھانا تو نہیں پھر اس نے اور گالی نکالی شروع کی پھر آپ نے خواہ دوک بلا گا اس کو درم دینار دی ہے کہا میں آج دیکھنے آتا ہے آل رسول کی شان کیا ہے آئے 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 جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی یا ان کے لختے جگر جیسے صحابہ کو ان سے پیار ہے ان کو بھی صحابہ سے پیار ہے جب امام بخاری لکھتے ہیں کہ جب حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے آپ نے جب اثر کی نماز پڑھ کے تشریف لائے تو ساتھ جنابی علی کرمہ لوجود تھے فَمَلْ عَلَا آتے کے ہی آپ نے دیکھا کہ وہ بچوں سے کھیر رہے ہیں اب کندوں پر اٹھا لیا جب اٹھایا تو وہاں بیبی حسن حسن تو جیسے باپ کربان ہو جائے سبیہ تشبیہ مصطفیہ حسن علی کی طرح نہیں ہے حسن علی مسکرائے تو انہوں نے اس محبت کو یاد رکھا جب جناب حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی اللہ نے بیٹا دیا تو آپ نے ان کی محبت اس کا نام رکھا ابو بکر اور یہ ابو بکر جو ہیں یہ کربلا میں شہید ہوئے اتنی آپس محبت اور پیار صحابہ کی آپس میں محبت اہلِ بیت اتھار سے جی پیر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم پار مکہ حضور علیہ السلام کے دونوں صاحب زادوں کے انتقال پر خوش منا رہے ہیں اور معاذ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ابتر ہیں اللہ تعالی نے اس بات کے جواب میں سورہ کوسر نازل فرمائی اور آپ سے اتائے کسرت جمعی قسم کی کا وعدہ فرمایا یہ سورہ کوسر بھی ان کی شان میں نازل ہوئی ہے یعنی جب وہ کہہ رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتر ہو گئے ہیں تب اس کے جواب میں آسپن وائل نے یہ تانہ دیا تھا اس کے جواب میں پھر یہ سورہ کوسر جو ہے یہ نازل ہو اس کا مصداق آپ کہہ رہے ہیں حضرت امام اس نے مجتبا علیہ السلام تفسیر اول بن کر تشریف لائے تفسیر اول بن کر آپ تشریف لائے اور یہ کونسپٹ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اللہ نے نسل رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ حضور سے فرمایا ہے یہ نسل نور یہ کبھی ختم نہیں ہوگی یہ ختم ہو جائے تو دنیا میں دہرہ چھا جائے الکوثر کے ویسے تو بائیس کے قریب معنی مفسرین قرآن بیان کی ہیں لیکن جو اس کے نفس مضمون اور شان نزول سے خاص مطابقت رکھتا ہے وہ آپ کی نسل مبارک میں برکت اور حفاظت اور اس کی سب سے پہلی جیسے میں نے ارز کیا تفسیر اول جو ہے جہاں سے ابتداء اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ حضرت امام حسن مجتبا علیہ السلام کی ذات مبارک ہے اور خدا و اندلہ مجزل نے این اکس بنایا تھا حضور رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کے چہرہ مبارک کو آپ کے لبے لالی کو اور جیسے آپ نے فرمایا کہ اذان یعنی مدینہ طیبہ میں معمول یہ تھا کہ جب بھی صحابہ اکرام علیہ مردوان کے ہاں بچوں کی ولادت ہوتی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ یا دیگر موزن صحابہ میں سے کوئی صحابی بچوں کے حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ توحید و رسالت کی گوائی خود زبانِ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے گانوں میں گئی یہ میں نے جملہ اس لیے کہا کہ اس کی برکت سے کبھی بھی جادہ استخامت سے وہ ہٹ نہیں سکتے آہا آہا لمح ایک لمح کے لیے یا ایک بال برابر جی نہیں ہو سکتا وہ حق پہ ہیں بے حق پہ ہیں اس لیے ہمیں بجائے اردگرد کے یہ منفی پروپیگنڈا سے دیکھنے کے ہمیں قرآن میں حکیم اور احادیث صحیحہ سے ان کی شان اور عظمت کو سمجھنا چاہیے جو حضور ان کی شان بیانتا ہے ڈاکس صاحب پانچوے خلیفہ راشد انہی کو کہا جاتا ہے جی بالکل غائش صاحب کیونکہ سیئن علی مرتضی کے بعد خلافت آپ کے پاس آئی اور پھر ایک پورے لیگل پروسس کے بعد آپ نے وہ امیر معاویہ کو منتقل کی اقتدار ان کی حوالے کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس دور کو خلافت راشتہ کا حصہ نہیں مانتے تو آپ تاریخ کے اندر ایک بہت بڑا گیپ پیدا کر رہے ہیں لہٰذا یہ بلکل آپ دوسر فرما رہے ہیں امام حسن پاک جو ہیں خلیفہ راشد ہے پانچوے اس پورا جو پراسس ہے خلافت راشتہ کا جو ایک دورانیاں ہے اس کا حصہ ہیں اگر آپ ان کو ان کا حصہ نہیں بنائیں گے تو پوری خلافت راشتہ کا آپ تذکرہ نہیں کر رہے ہیں بلکل ٹھیک زمانی لحاظ سے بھی اور اس اصول کے لحاظ سے بھی جس پر خلافت راشتہ اشتوار ہے ٹھیک جی اب آگئے آپ کے مناقب اور فضائل اگر آپ کے مناقب اور فضائل ہم دیکھیں غائش صاحب تو یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کے مناقب اور فضائل اگر ہم بیان کرتے چلے جائیں تو شاید ہم سے اس کا حق ادا نہ ہو ٹھیک کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح تعارف کروایا آلِ بیعتِ اتحار کا وہ غیر معمولی ہے اور اس تعارف کے اندر وہ ساری باتیں مزمر ہیں ہمارے لئے کہ اعتقادی طور پر اور عملی طور پر آلِ بیعتِ اتحار کا مقام کیا ہے اور ہمارا ان کے ساتھ کیا ربط و ضبط اور کس طرح کا تعلق ہونا چاہیے دیکھیں ایک موقع پہ سینہ علیہ مرتضاء نے کچھ ایسی فضاء پیدا ہوئی تو آپ نے صحابہ اکرام کو بلایا اور فرمایا کہ خمِ غدیر کے موقع پہ آپ میں سے جو جو لوگ موجود تھے وہ آئیں اور بتائیں اس میں عجل صحابات عزت ابو سید خدری جیسے لوگ زیادہ بن صحابت جیسے اس سے بڑے بڑے صحابہ موجود تھے انہوں نے کہا ہم موجود تھے آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا ارشاد فرمایا صرف وہ صحابی بیان کرے جنہوں نے خود سنا ہے وہ نہ بیان کرے جنہوں نے کہا میں نے کسی سے سنا ہے اس وقت صحابہ اکرام نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کیا ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا میں تمہیں دو بڑی اہمیت والی اس چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کتاب اللہ و اطراتی اللہ کی کتاب اور میری اولاد یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے تاں آنکھیں یہ میرے پاس حوز پہ آ پہنچیں گے حوز کوسر پہ آ جائیں گے اس وقت تک یہ اکٹھے رہیں گے اس کا مطلب کیا ہوا کتاب اور اہل بیعت کتاب اللہ تعمیل ہے تعلیم ہے اور اس کی مثالی تعمیل آل بیعت اتھار آپ نے ارشاد فرما دیا ان دونوں کو الگ کر کہ آپ سمجھ نہیں سکتے کہ کتاب اللہ کی اہمیت کیا ہے اور اس پر آپ نے عمل کیسے کرنا ہے صحیح یہ نے کتاب اللہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عملی تائید جو ہے یہ عملی تفسیر جو ہے وہ آپ کو آل بیعت اتھار کی صورت میں ملتی ہے اور اس کا نکتہ ہے وہ جو عملی تفسیر ہے اس کا حرفی اول امام حسن ہے کیونکہ جیسے پیر صاحب نے اشاعت فرمایا آغاز امام حسن سے ہو رہا ہے ٹھیک 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 تو ہم نے اس چیز کو پیشے نظر رکھنا ہے کہ آل بیعت اتھار کا عصوہ کیا ہے اس کے بغیر غائی صاحب جب آپ تعبیر کریں گے کتاب اللہ کی تو وہ بیلنس تعبیر نہیں ہوگی وہ منزل کی طرف لے جانے والی اور ہمارے ایمان اور عمل کو محفوظ کرنے والی تعبیر نہیں ہوگی نجات دینے والی تعبیر نہیں ہوگی یہ اتنا بلند منصب ہے کہ آپ دیکھیں کہ امت کا وجود بچہ ہی اس منصب کی وجہ سے ہے ٹھیک اس عصوہ کی وجہ سے ہے یہ دین اسی لئے بچہ ہے جو آل بیعت اتھار کا عصوہ ہے جو امام حسن کا عصوہ ہے امام حسین کا عصوہ ہے سیدہ فاطمہ تو زہرہ کا عصوہ ہے اس عصوہ نے امت کے وجود کو بقا کی زمانت دی ہے باہ ورنہ امت جسد زاہری کے لیے حاصل بھی اور اپنی آئیڈینٹی کے لیے حاصل بھی ٹھیک اپنی آئیڈیالوجی کے لیے حاصل بھی خدا نہ حاصل بکھر چکی ہوتی ہے باہ 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 جسد زاہری کو متحد اور جسد واحد رکھا امام حسن پاگ نے اور اس کی آئیڈیالوجی کو اس کی آئیڈینٹی کو اس کا جو بنیادی نظریاتی تشخص ہے اس کو باقی رکھا امام حسین کے گربانی میں اچھا جی وہ جو حدیث پاک ہے کہ یہ وہ میرا بیٹا ہے جس کی بدولت اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروا ہے عظیمت ہے دو گروہوں میں صلح کروا ہے یہ اصل میں دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی توجہ فرمائی ان کی تربیت میں کبھی کندے پر سوار کرتے ہیں کبھی پشت میں اٹھاتے ہیں کبھی گود میں لیتے ہیں اور یہ پروسیس جو تھا چھ سال چار مارا ہے اچھا ہاں جی پھر اس کے بعد سات سال پورے سیدہ خاتون جنرد بیبی فاطمہ تعزارہ رضی اللہ تعالیٰ نے نگرانی فرمائی ہے اور سنتی سال تک جنابی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ نے خصوصی تربیت فرمائی ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہل دن سے جو ان سے محبت فرمائی ہے امام بخاری صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھتے ہیں آپ نے فارسی زبان میں فرمایا اچھا یہ سی بخاری کے لفظ ہیں آپ نے ایک دن وہ خجور تھی صدقی کو پکڑ کے موں میں ڈالی تو آپ نے فارسی فرمائی کخ کخ اچھا نکال کخ کھ چھوڑو اس کو یہ آپ کے لیے نہیں امارے لیے جائز نہیں ہے یہ اتنی تربیت اور پھر وہ لعابِ دہن شریف جو اندر جا رہا ہے زبان آپ کے موں مبارک میں ڈالی جا رہی ہے ہم نے سنے ایک دفعہ غوثِ پاک رضی اللہ تعالی انہوں نے ان کو ضرور صلی اللہ علیہ وسلم سے خوابیں ملے فرما کے باز کرا کر تو لعابشی ڈالا سات دفعہ جنابری نے کرمہ چھے دفعہ ڈالا اب وہ تو چھے سات دفعہ ڈالا تو یہ کماجین کو روزانہ یہ نور دیا جا رہا ہے وہ 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 یہ رانہ نور جو دیا جا رہا ہے وہ تفسیرِ قرآن پیس کر رہے ہیں وہ صحیح معنوں میں قرآن پاکی تفسیر پیس کر رہے ہیں اس لئے جو آپ نے فرمایا اہلِ بیعت اور قرآن کٹھے آئیں گے قرآن جدا نہیں ہو سکتے ان سے قرآن سمجھ نہیں آسکتا جس نے سمجھنا ہے ان کے ذریعے سمجھنا ہے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جو ان سے بہت رکھے وہ کہہ شہزادے تھے اور ایسی تھا بہت رکھے سارو کچھ ختم ہو جاتا ہے علم ختم ہو جاتا ہے دین ختم ہو جاتا ہے اخلاق ختم ہو جاتا ہے ایمان ختم ہو جاتا ہے اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا نواز ہے ان کو حیرت حضیحفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں سرکار دعایٰ انسلسل کی بارگاہ میں اس نیت سے آیا کہ بخش اس کی دعا کراؤں فرمایت میری اممہ نے کہا میری بھی بخش اس کی دعا کرانا فرمایت میں آپ کے پاس گیا مغرب کے نماز پڑھی لیکن دعا کرانے کی جورت نہ ہوئی پھر عیسیٰ کے نماز پڑھی اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آستان ایک دست جانے لگے فتح بے تو ہو میں پیچھے میں چلا فرمایت سو میں سو تھی آپ نے مبارک سنی فرمایت منہ آزا یہ کون ہے فرمایت انتہ حضیحفہ جی حضیحفہ میں حضیحفہ ہوں فرمایت حضیحفہ اللہ تجھے بخشے تیری باہ کو بخشے یہ فریشتہ آج سے پہلے کبھی دنیا میں نہیں آیا اس نے اللہ سے کہا یا اللہ مجھے دنیا میں جانا ہے اللہ نے پوچھا کیا کرے گا کہا یا اللہ تیرے موقع کے بارے میں سلام پیس کروں گا تو آپ نے فرمایا اپنا سلام کہنا میرا کلام کہنا اور میرے معبوب سے کہنا آپ کی شزادی کو میں جنت کی بیمی کو سردار بنا دیا ہے اور حسن و حسین رضی اللہ عنہ ماہ کو جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا ہے اگر آپ کے بعد کوئی نبی آنا تو نبی نہیں بنا سکتا تھا اللہ سردار بنایا جنت کے جوانوں کا لیکن نبی کا چونکہ نبی دروت کا دروتہ بند ہے آپ نے کہا کہ میرے میں نبی ہوتے تھے فروکیاز میں نبی ہوتے میرا اپنا بیٹا ابراہیم نبی ہوتا تو آپ کو اللہ پاک نے بوفی جلی جنت کے جوانوں کا سردار بنایا ہے اچھا جی پیٹ سب ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پاک جو ہے وہ امام حسن کے ممہ میں ڈالی ہوئی ہے اور وہ اس طرح چوس رہے ہیں زبان پاک کو لعاب دہن کو جس طرح خجور کی وہ جو گٹلی ہوتی ہے بعد میں بچ جاتی ہے اس کو جیسے چوس تھی تو وہ تو لعاب دہن کے وہ جو کلزم مندر داخل علوم کے کر دی ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پر لاکھ و سلام کلائم مجید میں بہت ساری آیات بینات ایسی ہیں جن کی ہمارے آل سنت کے مفسرین نے جن سے مراد ان کی ذات والا کو لیا ہے سورہ سورت الرحمن کی جو آیت ہے یا خروج منہم اللو لو والمرجان لولو موتی اس کا اندرونی رنگ سبز یہ سورت الرحمن کی ہے اندرونی رنگ کیونکہ سبزی مائل ہوتا ہے مرجان سرخی مائل ہوتا ہے اس لیے سبزی مائل سے لولو موتی سے مراد حضرت امام حسن مجتبا علیہ السلام اور مرجان سرخی مائل سے حضرت امام حسین علیہ السلام دونوں کی شاہتوں کی طرف بھی اشارہ نکلتا ہے حدیث میراج ایک بیان ہوئی آپ کے تذکروں میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میراج پر تشریف لے گئے تو وہاں بھی جنت میں آپ کو یہ دو خوبصورت محل جنت کے شان کے مطابق ملاحظہ کروائے گئے اور ایک کا رنگ سبز موتیوں والا تھا سبز موتیوں سے بنا ہوا دوسرا سرخ موتیوں والا اب جب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ارز کرتے ہیں کہ یہ جوانہ نے جنت کے سردار جو آپ کو اللہ نواسی عطا فرمائے گا یہ ان کے محل ہیں یہ حسن کا سبز والا اور سرخ والا حسین کا اب سرکار نے فرمایا کہ ان کے رنگ مختلف کیوں ہیں سبز اور سرخ کیوں ہیں اس پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے چشمان مبارک جھکا لی اور آنکھیں نام ہوئی ان کی چونکہ وہ شہادت کی طرف اشارہ تھا یہ کلاہ مجید کی آیت جو ہے یہ اس عظمت کو بیان کر رہی ہے کہ منشاہ عیزدی میں ان کی شان کیا ہے ان کا مقام کیا ہے اور عظمت کیا ہے اسی طرح جو آیاء سلات ہے مشہور سورہ حضاب کی آیت جس میں درود پاک پڑھنے کا حکم ہے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں آقا آپ ہم تو یہ تو سمجھ گئے کہ اس آیت میں ہمیں درود پڑھنے کا حکم ہے اے کریم آقا ہمیں تعلیم دیجئے کہ ہم درود کیسے پڑھیں تو حضور علیہ السلام نے کلام حکیم کے الفاظ ہیں یسلو نعلا نبی میرے نبی پر درود ٹھیک ہے نہیں اب حضور تعالیم فرما رہے ہیں اللہم یوں ارز کرو یوں پڑھو اللہم صلی علیہ محمد وعلا آل محمد آگے تک جتنے بھی ہم اردو میں میں یہ بہت بہت ہی عدب کے ساتھ یہ ارز کرنا چاہوں گا اپنے سارے ناظرین و سامین سے بھی کہ ہم اردو میں جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں اس میں بساوقات آل کو نظر انداز کر دیتے ہیں یہ ہمیں اس معاملے میں تھوڑی اپنی درستگی کرنی چاہیے کہ جب بھی درود پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں کیونکہ اسی کے ساتھ دوسری حدیث سوانِ کربلا میں حضرت صدرالف حاضل علیہ رحمت نے نقل کی ہے کہ سرکار نے فرمایا مجھ پر کٹا ہوا درود نہ پڑھو عرص کیا گیا ہے وہ کٹا ہوا درود کیا ہے فرمایا جس میں میرے ساتھ میری آل کو شامل نہ کیا جائے ہم عربی کے جتنے درود لے لیں دلائل الخیرات لے لیں دیگر لے لیں ہر عربی کے درود کے سیغہ میں محمد وعلا آل محمد یعنی آل کا ذکر لازمی ہے عربی میں اردو خان طب کا ہمارا یہ ہم بعض قاتل اپنی میں اچھی بات پیش کر رہا ہوں اپنی طرف سے کہ آقا کو پسند یہ ہے اور حضور علیہ السلام آپ کی آل پر بھی جی پڑھا جائے آپ کے بعد پڑھا جائے درود اور آپ علیہ السلام نے آداب دعا میں ایک حدیث ملتی ہے تذکروں میں حضور نے فرمایا وہ دعا مولک رہے گی جس کے آخر میں پہلے اور بعد میں درود نہ پڑھا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دعا بھی مولک رہے گی جس میں میرے ساتھ میری آل پر درود نہ پڑھا جائے اور آل میں جیسے عرض گزارش میں کر چکا کہ آل میں سب سے پہلی جو شخصیت ہے مبتدا ہیں جو آل کے وہ حضرت امام حسن مجتبہ علیہ السلام سبحان اللہ پیر جی مجھے بریک لینی ہے ناظرین اکرام بہت مقصد سی بریک ہوگی اور ذکر پاک امام حسن علیہ السلام کا جو ہے یہ ذکر پاک جاری رہے گا آپ نے ذکر پاک میں یہ اہل بیعت اتار کا ذکر کرنا عبادت ہے اور اس عبادت میں آپ ہمارے ساتھ شریک رہیں گے بلکم بیک ناظرین اکرام ڈاکٹر اطائر مہیت نولی صاحب حضور صلی اللہ علیہ السلام ان سے لڑیاں فرمایا کرتے تھے ایک دن صحابی بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ السلام ان کو گود اٹھایا ہوا تھا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ السلام کی ریش ببارک میں یوں کر کے انگلیاں ڈال رہے تھے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ السلام ایک دفعہ ان کے گھر میں گئے سیدہ فاطمہ السلام علیہ کے کشان پاک پہ تو یہ دونوں بھائیوں تھے یہ دروازوں کے پیچھے چھپ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ السلام دیکھ تو لیا تھا تو آپ بار بار پوچھتے یہ کدھر تھے یہ کدھر ہیں ننے یہ ننے پھول کدھر ہیں آپ ان کو ڈھونٹے تھے یہ ایک پیار کی کیفیت اور پھر وہ واقعہ بہت ایمان افروز ہے ہمارے ناظرین کے لیے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ السلام تشریف لے گئے سیدہ فاطمہ کے کشان پاک پہ تو حضور صلی اللہ علیہ السلام جب تشریف لے گئے تو آپ نے کہا حسن اس کو نہ ٹانگ سے پکڑو اب اس کو ہاتھ سے پکڑو تو سیدہ فاطمہ نے ارس کیا یا رسول اللہ حسین چھوٹا ہے آپ بجائے اس کی مدد کرنے کے حسن تو بڑا ہے آپ اس کی مدد فرما رہے ہیں تو آپ نے فائد جبریلی امین حسین کو دعو سکھا رہا تھا میں اس لیے حسن کو سکھا رہا ہوں یہ محبت کا عالم جو ہے حسن اللہ علیہ چادر کے اندر تو جب بعد میری عرض گزاشت ختم ہو گئی تو میں نے عرض کیا حضور یہ چادر کے اندر گیا تو آپ نے جب چادر کو اٹھائے تو ایک طرف حسن تھے ایک طرف حسین تھے اتنا محبت اور اتنی تی محبت اور اتنا پیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسنہ این کریمین سے فرماتے تھے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی تین حرمتیں ہیں میری امت میں سے جس نے بھی اس اور ان حرمتوں کا لحاظ رکھا اللہ اس کی دنیا اور دین کی فاظت فرمائے گا اور جو بھی ان حرمتوں کو بھول جائے گا اس کا لحاظ نہیں رکھے گا اس کے حقوق ادا نہیں کرے گا اس کی دنیا اور دین غیر محفوظ ہو جائیں گے وہ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کیا ہیں وہ تین حقیقتیں جن کو اللہ نے حرمت والا بنایا اور ان کی حقوق امت پر آپ نے ارشاد فرمایا ایک اسلام ہے ایک میری ذات ہے اور ایک میری آل ہے تو یہ اتنی اہمیت اجاگر کی گئی بار بار بتایا گیا ان ہستیوں کی اہمیت کیا ہے اور ان کا ایسا جب امام موسیٰ قاظم سے حارون رشید نے پوچھا کہ آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہو آل تو چڑھتی ہے مردوں سے تو یہ آپ کیسے کہاں سے اس کا دلیل لے کے آتے ہو تو امام موسیٰ قاظم نے آئے موبائل ہا پڑھی جس میں یہ ہے کہ میرے رسول ان عیسائیوں سے کہہ دیں ارشاد فرما دیں یہ اپنے بیٹوں کو بلالیں اور آپ اپنے بیٹوں کو بلالیں تو اس وقت کس کو بلائیا گیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے کیا اس کی علاوہ کوئی اور مثال بھی ہے تو امام موسیٰ قاظم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جب قرآن مجید میں انبیاء کا ذکر کیا تو عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر انبیاء کی نسل کے طور پر کیا تو ان کے والد کا کیا نام ہے تو حارون رشید خاموش ہو گیا کہ اس سے بڑی دلیل کیا ہونی ہے اپنے صالحین اور اپنے انبیاء میں سے اسی نسل کو ماں سے چلایا تو اللہ رب العزت نے اگر ہم آئے مباحلہ کو بھی دیکھیں تو اللہ رب العزت نے کیا مقام دیا جب آف صلی اللہ علیہ السلام کی رسالت کو اور قرآن مجید کی حقانیت کو منکرین پر ثابت کرنے کا وقت آیا تو دلیل کس کو بنایا آف صلی اللہ علیہ السلام کی آل پاک کو آل بیعت اتحار کو دلیل بنایا اس کا مطلب یہ ہے یہ جو آل بیعت اتحار ہیں یہ کردار کے لحاظ سے اور قرآن حکیم کی اور اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کی تعلیمات کا وہ نمونہ تھے کہ اس کا رد ممکن نہیں تھا یہ طہارت کے پاکیزگی کے تقوی زہر و باطن کے اس درجہ کمال پہ تھے کیونکہ جیسے ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں یہ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ السلام کے فیضان کی صورت تھے صرف فیضی آفتہ نہیں اس فیضان کی عملی صورت تھے مجسم فیضان تھے نتیجہ کیا نکلا اس سے بڑی کوئی دلیل مجود نہیں تھی غیث صاحب دیکھیں اللہ رب العزت نے اپنی اکانیت کے لیے قرآن مجید نازل کیا اپنی توحید کو ظاہر کرنے کے لیے اور قرآن مجید کی اکانیت کے لیے یہ دلائل فرام کی ان میں سے ایک آلے ویعت اتحار کو بھی اس میں شامل کیا اور بھاگ گئی عیسائی جب ان کی قوم نے کہا یا آپ نے کیا کہ آپ شکست مان کیا کہ انہوں نے کہا نہیں ہم شکست مان کی نہیں ہم تم لوگوں کو بچا کے آئے ہیں ہاں اگر یہ ہاتھ اٹھا دے جو چہرے ہم نے دیکھے ہیں وہ اتنے روشن اور اتنے سچے چہرے تھے اگر وہ پہاڑ کو کہیں اپنی جگہ سے ہل جا تو پہاڑ ہل جاتا اور قرآن عرض پر ایک عیسائی نہ بچتا مخالفین کی زبان سے پتا چلا ہے ان کا مقام کیا تھا ان کی شان کیا تھی تو اس لیے ایک حدیث پاک کے اندر ہے یہ حضور کی شان رحمت کا صدق ہے ایک دلیل فرام کر دی یہ جو حدیث سکلین ہے اس میں ایک جگہ پہ یہ الفاظ بھی آپ سے سمیں ارشاد فرمائے تمہارے درمیان ایک ایسے چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کا ایک سرہ تمہارے آتم ہے اور ایک سرہ اللہ کے پاس ہے وہ کتاب اللہ ہے اور دوسری اس کے ساتھ جوڑی چیز میری اطرت ہے بتایا راستہ یہاں سے وہاں تک پہنچنے کا کتاب اللہ ہے اور طریقہ میری اہلِ بیعت وہ طریقہ اہلِ بیعت ہیں جی طبقات ابن سعید میں البدیوہ نہایہ میں اور طائرہ ابن اسحاکر میں لکھتے ہیں طبقات ابن سعید میں آئے کہ جناب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ آپ فجر کی نمات پڑھنے کر وہی مسئل میں رہتے تھے طلوعی آفتاب تک اور تلاوت قرآن پاک فرمایا کرتے تھے اور جب کلمات آتے پر لبیق فرماتے اور جب دوزو جنت کی آیات آتی تو رونا شروع کر دی پھر جب اشراقی نماز چاس پڑھ کے فارغ ہوتے امہ حات المومین کی زیارت کے لی آستانے میں جاتے تو کبھی بھی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتے آنکھیں جھکا کر ان سے باتیں کرتے وہ ان کو تعایف پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو امی جان لگتے ہیں نانی جان لگتے ہیں پھر بھی شرم سے اپنی آنکھیں جھکا کر رکھتے ہیں کبھی آنکھ اٹھا کے تو بھر کے نہیں دیکھا تھے انہوں نے اتنا تقوی پریزگاری اور شرافت اور کمالات ان کے در موجود تھے حضور نبی کریم روف الرحیم علیہ السلام کی ذات پاک نے جو تحارت تقدس شرافت نیابت تقوی تذکیہ جو آپ نے ان کو اطاف فرمایا پوری زندگی میں ہم آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دکھائے اور ایک قدم بھی سرکارِ کانا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف نہیں اور دشمن کے ساتھ بھی وہ سلوک کیا جو سرکارِ دولم صلی اللہ علیہ وسلم سلوک فرماتے تھے پیر صاحب یہ بدنصیبی نہیں کہ لوگوں نے کسے جوڑ دیئے کہ جو ان کی طرح سو شادیاں تھی آپ نے ارز کرتا ہوں میں ایک اہم بات آپ نے سخاوت کا خوبصورت حوالہ دیا تھا سورہ داہر میں ارشادِ رب العزت ہے تفصیل ہے تین چار آئیتے ہیں وَيُتِعِمُونَ تَعَمَ عَلَىٰ حُبَّهِ وہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں مسکین اللہ تعالیٰ کی محبت میں مسکین اسیر کہہ دی یہ ہے وہ رابدِ مونو جی جی وہ یہی نا میں وہی ارز کر رہا ہوں اچھا 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 اللہ حُبَّهِ اس کی محبت میں کھلاتے ہیں وَيُتِعِمُونَ تَعَمَ عَلَىٰ حُبَّهِ مسکینم وَيَتِيمًا وَاسِرًا وہ تُس ہی آپ جو حُبَّهِ کا معنی کرتے ہیں نا راب کے مونو ایک اور بھی آیت ہے جس کہا ہے کہ اللہ کے چہرے یُریدونَ وَجْحَهُ نہیں ایک اور بھی لِوَجْهِ اللَّا لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَامُ وَلَا شُقُورًا جی بے شک تو وہ جو ہے نا لِوَجْهِ اللَّا اس کا میں امیشا ترجمہ کرتا ہوں رابدِ مونو بے شک اب ذرا اس میں ایک پہلو تھوڑا سا نفیس ہے وہ دیکھنے والا یہ ہے کہ حضرت جنابِ سیدہ حضرت مولا علی مرتضہ اور جنابِ فضا یہ عمر کے اعتبار سے بڑی چھکسیات ہیں یہ تو اپنا کھانا دیتی ہیں لیکن عام طور پر عام مشاہدہ جو ہمارا اس دنیا کے حوالے سے وہ ممتاز کیسے ہوتے ہیں یہ فرق میں واضح کرنا چاہتے ہیں جب غازی بن جاتے ہیں جی اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ہمارا مشاہدہ یہ ہے ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ بچے سے اگر کوئی چیز لینی چاہیں ہم تو بچہ زد کرتا ہے وہ اپنی چیز کبھی نہیں دیتا یعنی ایک چھوٹی عمر کی ایک نیچر ہے لیکن ان کی ان کا سن مبارک کم ضرور ہے فکر پختہ ہے فکر پختہ ہے وہ جو لوابِ دہن گیا ہے جی جی فکر پختہ ہے اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو کام بابا جانی کر رہے ہیں جو کام مادرے گرامی کر رہے ہیں یہی کام ہمیں کرنا ہے اس لئے اپنے حصے کی رجو رشاہ میں نورِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجزان ہے جی موجزان ہے خون نہیں میں کہہ رہا میں نور کہہ رہا آپ کا ہمیشہ سے الفاظ یہی ہوتے ہیں عدب والے اسی وجہ سے پختہ فکر کی وجہ سے کم سنی میں ہی سات سال کی عمر میں چھ سات سال کی ظاہری عمر میں حضور سیدہ دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ شباب اہل الجنہ جنتی جوانوں کے سردار حضور اللہ وہ عطا فرما رہے ہیں اب جنتی جوانوں کے سردار یہ جتنی نسبتیں جتنی قربتیں ہیں جتنی احادیث حضرت نے مفتی صاحب نے ڈاکٹر صاحب نے بیان کی آپ نے فرمائی یہ جتنی احادیث آیات جتنا بھی ہے یہ سارے کا سارا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شان عطا فرمائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تربیت کر کے اپنے صحابہ اکرام علیہ مردوان کے ذریعہ قیامت تک آنے والی امت کو یہ پیغام دیا اب صحابہ اکرام علیہ مردوان صحابیات ازواج و متحرات ان تمام ہستیوں میں کسی کا اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ حضور کی سب سے زیادہ پسندیدہ شخصیات حسنہ ہیں یعنی یہ سارے جتنے بھی یعنی اسلام کی جو حضور کے بعد ہمارے محترم ہستیاں ہیں وہ ساری شخصیات متفق ہیں کہ حسنین حضور علیہ السلام کے انتہائی محبوب اور پسندید ہے ڈاک شاہب نے جس حدیث مبارک کا تذکرہ کی ہے میں اسے تھوڑا سا آگے بڑھا دیتا ہوں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نماراوی ہیں اب باب المناقب جامع ترمزی کی یہ حدیث ہے کہ حضور اس طرح تشریف لائے اور دیکھا تو اب اسی حدیث کا اگلا حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت اسامہ بن زیاد نے یہ دیکھا تو حضور علیہ السلام نے بارگہ رب العزت میں التجاہ کی باری تعالیٰ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرمائے اور جو ان سے محبت رکھے یہ حصہ ہمارے سمجھنے کا ہے اور جو ان سے محبت رکھے یا اللہ ان سے بھی تو محبت فرمائے اور جو ان سے بغض رکھے اللہ ان سے بھی اس سے بھی بغض رکھے یعنی وہ ہے کہ جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا تو یہ بارگہیں یہ عدب کی ہیں یہ بغض والی جو جو بغض رکھتے ہیں جب نماز پڑھتے کہتا اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد وہ خوف خدا نہیں ہے اسے بھول جاتے وہ تو اس وقت بھی بھول جاتے ہیں جب کہتے ہیں السلام علیکہ ایو نبیو ورحمت اللہ وبرکاتو وہ بھول جاتے ہیں یعنی خوف خدا نہیں ہے کہ نماز میں ایسے آتے ہیں سلام پھیرے سے پہلے کہنا پڑتا ہے اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد باہر میں تقریروں کو الٹی بلٹی کرتے ہیں یہی بات حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ جو حضرت نے آیت پڑھی صدت الشورہ کی اور درود والا اسی کو حضرت امام شافی نے کہا کہ اہل بیعت محمد کیا آپ کی فضیلت کے لیے یہ شرف کم ہے کہ اللہ نے آپ کی محبت نماز پر فرض کی ہے اور آپ پر درود پڑھنا نماز میں لازم کی ہے یعنی اس کے بغیر نہ کوئی عبادت اب محبت اہل بیعت اتھار اللہ فرض فرما رہا ہے جیسے اللہ نماز فرض فرما رہا ہے جیسے زکاة حج ہر چیز فرما رہا ہے اب ہمیں یہ ساری چیزیں تو یاد ہیں اللہ الحمدللہ یاد رہنی بھی چاہیے یہ ہم ان کی محبت ہم پر فرض ہے اور جو انہوں نے دین حق کے لیے قربانیاں دی وہ اس امت پر قرض ہے قرض ہے بہت زبردست اب یہ ایک جملہ میں عرض کیے دیتا ہوں کہ ہمیں یہ تو یاد رہا کہ یہ بھی چیز سنت ہے یہ بھی سنت ہے ہم یہ کیوں بھول گئے کہ حسنین سے محبت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ کتنی بڑی سنت ہے قبلہ آپ نے نماز کا ذکر کیا یہ صحیح حدیث ہیں اب جب ایک جملہ ہے تھوڑا اشاد اشاد بیان کر دیں اب جب یوں کوئی گزر رہا ہوگا تو کیا اس کا خیال دل میں آ رہا ہوگا یا نہیں خیال آ رہا ہے اسی لیے تو کشادہ فرما رہے ہیں نماز میری نہیں کسی اور کی نہیں امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جب پشت مبارک پہ بیٹے ہوئے ہیں سجدہ طویل کر رہے ہیں تو کسی کا خیال ہے نا کہ کون میری پشت پہ ہے اور میں نے سجدے کو طویل کرنے یہ گر نہ جائے امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے اور چھہ ہزار چھہ سو چھہ سٹھ آیات ہیں کوئی قرآن حکیم کی ایک آیت ایسی دکھا دیں جس میں اللہ نے کہا حبیب نماز میری نیت نیت میری نماز کی کی تھی کھیل بچوں سے رہی کسی ایک آیت اگر تھوڑے سے چہرہ مبارک پر ناغواری کے اثرات آ جائیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم حاضر ہوں اور حضور کے چہرے پہ ان کے بار بار یہ کہنے پہ نابینا ہے کہ میں ایمان لائے میں ایمان لائے ناغواری کے اثرات ہیں سورہ عبس نازل ہو جائے حبیب آپ کیوں جلالت دکھا رہی میں نے آپ کو صاحب خلق عظیم بنا کر بھیجیا مقصد یہ ہے یہ یہاں ہمارے سمجھنے کے لیے اس میں کتنی بڑی دلیل موجود ہے کہ امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز ہے اور اس نماز میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل حضور کا ذاتی بھی ہے اور اللہ کا پسندی دارہ اللہ کا پسندی دارہ جبکہ آپ نے خود فرمائے انتابد اللہ کاننا کترا ہو اللہ کی بندگی ایسے کرو جسے تو اللہ کو دیکھ رہے ہو اور دیکھتے تھے ہمارا ایمان ہے حضور دیکھتے تھے آپ تو دیکھتے تھے اس لیے فرمایا نا ادھر بھی دیکھ رہے تھے ادھر سے فیض دے رہے تھے فیض دے رہے ہیں یہ آپ سکار کی کرم نوازی میر بھانی ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل آپ کے لئے ارض کا میں نے ایک مسئل شروع کی اس کا نام ہی رکھا ہے مزد حسن ماشاءاللہ حباد گارڈن میں حسن گارڈنز جی جگائش صاحب بلکل بہت ہی امام حسن پاک کی شخصیت کی جہاد پہ بات ہوئی ایک نقطہ پہ میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ آپ کی شخصیت نہ صرف انفرادی طور پہ جو قومی ہمارا ایک منظر نامہ ہے اس کے حوالے سے بھی دیکھیں تو ایک بڑی واضح رہنمائی ملتی ہے ایک صبر کی بھی بات ہو جائے کہ مروان جو ہے وہ اسے شروع کر دیا تھا بلا شباہ امام سید علی المرتضی کی شان میں گستاخیاں اور آپ مسجد نبی میں تشریف فرما ہوتے تھے روضہ رسول کے اندر تشریف فرما ہوتے تھے صبر کر رہا اور آپ کے صبر کا یہ عالم کہ اس پہ اس طرح رییکٹ نہیں کیا جس طرح وہ تصبر کر رہا تھا ایک 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 خود اعتراف کیا یہ کوہ گراہ ہیں صبر کے جس کا تصبر نہیں کیا جا سکتا تو غائش صاحب جس وقت حضرت امیر معاویہ کے ساتھ کوئی صفا کہنا جی کوئی گراہ میں درہا گرانی گزرتی ہے سبحان اللہ کوئی صفا سبحان اللہ تو جس وقت غائش صاحب حضرت امیر معاویہ کے ساتھ معایدہ تیب آ رہا تھا تو جو معایدہ تیب آیا وہ ایک کانسیچوشنل ڈاکومنٹ ہے اور ایک نمونہ ہمارے لئے اس میں سے نکلتا ہے ٹھیک اب دیکھو اس میں کیا چیز تیب پائی پہلا یہ کہ امیر معاویہ اپنی حکومت کو قرآن اور سنت کے مطابق چلائیں گے دوسری بات وہ ہے جس سے آپ نے اپنی بات کا آغاز کیا تھا وہ کیا امیر معاویہ خلاف حلوفاء راشدین کے طریقہ کار کو نہیں چھوڑیں گے ہوئے ہوئے اس کا مطلب ہے آپ خلافت راشدہ کا تسلسل تھے تسلسل تھے اس کو آگے منتقل فرما رہے تھے واہ 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 میرے راستے پہ چلنا ہے یہ کہ جس چیز پہ میں کر رہا ہوں جو میں اس کی آخری قڑی میں اس کو آپ نے کانٹینیو رکھنا ہے تیسری بات امیر معاویہ اپنے نائب کا تقرر شورا کے بغیر نہیں کریں گے ہوئے 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 تباہی کا آغاز تو یہاں سے ہو گیا پھر یہ ایک اصول دے دیا جب اس اصول سے ڈیوی ایٹ کیا تو تباہی شروع ہو گیا اس اصول میں کیا اب تصور کر اس میں پنہ کیا نکتہ ہے آپ نے بتایا یہ جو میں لکھوا رہا ہوں ایگریمنٹ کے اندر کہ خلافت راشدہ کی پیروی کرنی ہے وہ پیروی یہ ہے ہاں 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 کہ خلافت راشدہ شورائی نظام ہے ٹھیک ٹھیک اور مستقبل جو ملت اسلامیہ کے سیاسی نظام کا ہے اس کا مزاج اور اس کی نہاد شورائی ہونی چاہیے چوتھی بات آپ نے اصحابت فرمائی امیر معاویہ اور ان کی حکومت ہر شہری کی جان مال عزت اور اولاد کی فاظت کرے گی با 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 اور آخری یہ کہ حسن اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے گا ہاں زیرا یہ اسی کا تسلسل ہے جس پہ ہم پورا پروگرام کر رہے ہیں ٹھیک ٹھیک کیالِ ویعتِ اتحار کے حقوق پامال نہیں ہونے چاہیے بالکل کسی آلت میں بھی غیش صاحب اب آپ دیکھیں اس ڈاکومنٹ کو ذرا دیکھیں کیا پولیٹیکل وزڈم ہے کیا اس ان سنہری اصولوں کا تسلسل ہے جس کو آپ انشور کر رہے ہیں ہاں اس کو ڈاکومنٹ کر رہے ہیں اور آپ ارشاد یہ فرما رہے ہیں کہ ہماری بقا اس کے اندر ہے ان اصولوں کے اندر ہے ہم نے اپنے نظام کو جب تک ان اصولوں پر استوار نہیں کرنا تو ہمارے لیے ایک ایڈیل جو کانٹینیوٹی ہے اسلام کی تعلیمات کی وہ پاسیبل لگا ہے وہ ہمیں خلافت راشدہ کی طرف لوٹنا ہوگا اور خلافت راشدہ کیا ہے یہ سلطنت مدینہ کا جو نظام اللہ کے معبود صلی اللہ علیہ وسلم دیا یہ اسی کی کانٹینیوشن ہوگی اسی کام لیتا سلطنت بہت شکریہ ڈاک ساب آپ کا پیر ساب آپ کا ناظرین اکرام مخصدی بریک لینوں پھر میں کتاب الشفاہ کا نسخہ ویلکم بیک ناظرین اکرام کتاب الشفاہ سے نسخے کا وقت ہو گیا جسمانی درد کا علاج ہر فرض نماز کے بعد تسبیح فاطمہ یعنی تیتیس بار سبحان اللہ تیتیس بار الحمدللہ اور چوتیس بار اللہ اکبر پڑھ کر ہاتھ پر دم کر کے جسم پر پھیر لینے سے جسم سے ہر قسم کا درد ختم ہو جاتا ہے اخلاص نیت شرط ہے اور یہ بھی شرط ہے کہ کم از کم گیارہ گیارہ مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں میری گزارش اپنے ناظرین سے یہ ہے یہ ماہ ربی الول ہے اس میں کوشش کریں کہ کم از کم روز کی ایک تسبیح تو کسی وقت جو ہے وہ بارگاہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم میں درودوں کا نظرانہ ضرور پیش فرمائیں سیدہ عثمان زنورین فرماتے ہیں آہستہ بولا نگاہ نیچی رکھنا میاننا چال چلنا یہ ایمان کی نشانیوں میں سے ہے آج کے روز نائنٹی ٹو میں ناظرین اکرام امام حسن علیہ السلام کے فضائل و مناقب کے حوالے سے بہت خوبصورت مضمون ہے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو بیٹیوں کو ہماری ماں و بہنوں کو ضرور یہ نائنٹی ٹو روز نامہ لگوائیں یہ اہل بیت اتھار کی محبت کا روزانہ درست دیتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمتِ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری نصیب فرمائیں اور ناظرین اکرام اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمانوں کے ساتھ ناظرین سامعین کے ساتھ نعرہ زوردار رگاؤں حافظ محمد بابر صاحب سے جو منقبت بارگاہ امام میں ہے وہ میں آپ کو بعد میں سناوں گا تیار ہو جائیے نعرے کے لئے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منقبت بارگاہ امام میں مرتضی کے پسر فاطمہ کے جگر اے امام زمن تیری کیا بات ہے مصطفیٰ نے کہا تجھ کو اپنا بدن مصطفیٰ کے بدن تیری کیا بات ہے تیری مادے سی مادے کسی کی نہیں تیرے نانا سنانا کسی کا نہیں تیرے بھائی سبائی کسی کا نہیں تیرے بابا سبابا کسی کا نہیں ہم نے عالم کا تجھے کو پیمبر کہیں میرے مولا حسن تیری کیا بات ہے جیسے قرآن زمانے میں لا ریب ہے تو بھی ایسے زمانے میں لا ریب ہے مصطفیٰ مرتضی سیدہ و حسین وہ بھی بے عیب ہے تو بھی بے عیب ہے تیری سلحوں میں مزل مر ہے حق کی فتح ابن خیبر شکن تیری کیا بات ہے میرے مولا حسن تیری کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تیری تخلیق مخلوق سے ہے جدا کیوں تو طہارت کی جولی میں نازل ہوا گلشن فاطمہ میں تجھے دیکھ کر ہور و غلمان اور قدسیوں نے کہا باغ زہرہ میں تجھے سے بہار آگئی اے بہار چمن تیری کیا بات ہے میرے مولا حسن تیری کیا بات ہے میرے مولا حسن تیری کیا بات تیری کیا بات